بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہیں ایمکیم اور بیپلز پارٹی کی محبت کے نشیب و فراز جاری ہیں جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری کراچی کے تاجنوں کی مایوسی حد سے بڑھ گئی اب ہتیار اٹھائیں گے لیکن ایک خبر اچھی بھی ہے امن کے متلاشیوں کو طالبان کا فوری جواب ایک دن میں وزیر اعلیٰ ہوتی پر دو دو حملے پاکستان نے امریکہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ایران گیس پائپ لائن مہاہدہ کسی بھی وقت دستخط ہو سکتے ہیں دیر آید درست آید آخر پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی گیس پائپ لائن منصوبے پر معاملات تیپ آگئے جلد دستخط بھی ہو جائیں گے اس منصوبے کو طوانائی بہران سے بے حال پاکستان کے لیے لائف لائن قرار دیا جا رہا ہے منصوبے کا آغاز تو انیس سو چرانمے میں بینظیر بھٹو کے دوسرے دور میں ہوا مگر امریکی دباؤ کی وجہ سے یہ اہم منصوبہ تقریباً بیس سال لیٹ ہو گیا ایران سے گیس لینے کے منصوبے پر ڈیڑھ ارب ڈالر لاکت آئے گی جس میں سے ایک ارب پاکستان جبکہ پچاس کروڑ ڈالر ایران قرض دے گا جس پر سالانہ تین فیصد کے حساب سے سود ادا کرنا ہوگا ایرانی سرحد پر گبد سے نواب شاہ تک سات سو اکیاسی کلومیٹر طویل لائن اکتاریس انچ پتر کی ہوگی جسے ایرانی کمپنی روزانہ دو کلومیٹر کی رفتار سے پندرہ ماہ میں مکمل کر لے گی جبکہ ایف ٹی ویو سوئی نوردھن اور سوئی سردن گیس پلائی پلن کمپنی بھی تعمیراتی کام میں حصہ لیں گی ایک کلومیٹر گیس لائن کی تعمیر کا تخمینہ انیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے عوام کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے سے پاکستان کو یومیا سات سو پچاس ملین کیوبک گیس ملے گی جسے بجڈی کی پیداوار میں چار ہزار میگا وٹ یومیا کا اضافہ ہوگا کچھ عرصے بعد گیس کی فرامی ایک ارب کیوبک یومیا کر دی جائے گی منصوبہ مکمل ہونے سے فرنس آئل کی مد میں ایک ارب ڈالر کی بچت ہوگی پاکستان کو اس منصوبے سے روکنے کے لئے امریکہ کا دباؤ آخر بقت تک رہا جس کا ذکر صدرہ عاصف علی زرداری نے دسمبر دوزار گیارہ میں بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر بھی کیا یہی نہیں تاجکستان سے مہنگے گیس معاہدے کی صورت میں امریکہ نے پاکستان کو مالی معاملت کی لولی پاپ بھی دیا اور سابق وزیر خارجہ ہلوی کلنٹن نے سخت نتائج بھگتنے کی دبی دبی دھمکی بھی دی لیکن صدرہ عاصف علی زرداری کی اس تقریر کے ٹھیک تین دن بعد تیس دسمبر کو افاقی قابینا نے امریکی دباؤ کے باوجود اس اہم منصوبے کی منظوری دے دی تاریخ جواہ ہے جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے امداد کے نام پر پاکستان کے لیے اپنے خزانوں کے موہی نہیں کھولے محبت کی پینگے بھی بڑھائیں جب کام نکل گیا تو کبھی پریسلر ترامین کی چھوری چلا کر امداد ہی نہیں روکی بلکہ پاکستان کو پابندیوں کی شکل میں امریکہ بہادر کی ناراضی کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان کی طرف سے منصوبے کی منظوری دیے جانے کے بعد سے امریکہ خاموش ہے اور اس نے اپنے پتے شو نہیں کیے کیا امریکی خاموشی کی وجہ یہ اڑتی اڑتی خبر ہے کہ امریکہ افغانستان سے محفوظ انقلاء کے لیے ایران سے بیک ڈول ڈپلومیسی کر رہا ہے یا پھر امریکہ کی یہ خاموشی پاکستان پر پابندیوں کے توفان کا پیش خائمہ ہو سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نسیم زہرہ صاحبہ دنیا نیوز ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کی مہتاج نہیں بہت شکریہ نسیم زہرہ صاحبہ امریکہ کا دباؤ پاکستان پر رہا ہے کیا وہ گیس پائپ لائن کو مکمل ہونے دے گا اس منصوبے کو ہر صورت اس کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے امریکہ کے پاس امریکہ نے کوشش کی متعدد مرتبہ کے پاکستان کو روکے اس گیس لائن کے پروجیکٹ سے آپ نے تفصیلن خود بیان کر دیا ہلری کلنٹن صاحبہ کا ہم نے دنیا ٹیلیویجن نے ہوسٹ کیا تھا پروگرام اکتوبر دو ہزار گیارہ میں اس میں بڑی کیٹیگورکلی انہوں نے کہا تھا ہماری ریزرویشنز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان یہ پروجیکٹ بنائے اس کے بعد اب بھی بہائنڈ سینز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب پروجیکٹ آگے بڑھے گا تو سینکشنز لگ سکتی ہیں نہ کہ پاکستان پر لیکن وہ کمپنیز جو اس کو بنانے میں مدد دیں گی لیکن پاکستان نے بڑی کلیر لی ایک اپنی پوزیشن لی اور یہ بھی یاد رکھے اسامہ کہ ہندوستان اریجنلی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا لیکن جب امریکہ نے پریشر ڈالا ہندوستان پہ تو منی شنکر آئیر اس وقت آئل اینڈ پیٹرولیوم کے انڈیا کے منسٹر تھے انہوں نے آن در ریکارڈ کہا کہ مجھے کسی غیر ملکی پریشر کے تحت گھر بھیج دیا گیا وہ اس پائپلائن پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان امریکہ کے پریشر میں آکے نہیں گیون کرتا ان چیزوں پہ جو اس کے نیشنل انٹریسٹ میں ہیں اچھا ایک ارب ڈالر کا انتظام پاکستان نے کرنا ہے باقی ایران دے گا وہ پھر اس پر تین فیصد سود لے گا ایک ارب ڈالر پاکستان نے انتظام کر سکتا ہے اتنی بڑی رقم کا جی ہاں ابھی پروگرام سے کچھ ہی دیر پہلے ہم جو منسٹر ہیں اور اڈوائزر ہیں سینیٹر آسم حسین ان سے بات کر لے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اپنا ایک گیس ڈیویلپمنٹ جو ایک بارڈ ہے سیل ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے ایک ارب ڈالر انہوں نے کہا ہمیں بالکل مشکل نہیں ہوگی کہ ہم اس کی خود فائنانسنگ کریں پروجیکٹ کی اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے جس کے تحت ایران ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور پانچ پانچ سو ملین ڈالر دے رہا ہے اس میں ایک کلوز ہے ٹیک اور پے یعنی کہ اگر دسمبر دو ہزار چودہ تک پاکستان یہ پائپ لائن اپنا حصہ نہیں بنائے گا سات سو کلومیٹر کا تو پاکستان کو دینا پڑے گا جو دو سو ملین ایک فائن دینا پڑے گا مہینے کا تو یقینا پاکستان کانفیڈنٹ ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ بنا پائے گا اپنے ریسورسز سے چار ہزار میگا وارٹ کا کہا جا رہا ہے کہ بجلی اس سے پیدا ہوگی تو یہ جو توانائی کا بہران ہے کافیہ تک حل ہو جائے گا اور اس سے جلدی لگتا ہے کوئی اور منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا پندرہ مہینے ہیں جی ہاں یقینا لگتا تو یوں ہے اس وقت جو پلاننگ ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ پروجیکٹ ابھی نہیں یہ تو پروجیکٹ کوئی آپ نے جیسے کہا یہ بیس سال پرانا پروجیکٹ ہے لیکن اس وقت جو حالات ہیں ملک میں جو کرائیسز مچی ہے انرجی کی اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ حکومت وقت نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اہم ہے کہ اس پروجیکٹ کو پش کیا جائے یہ پروجیکٹ ہے جس میں تمام حکومتوں کو کریڈٹ جاتا ہے نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہ شروع ہوا بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اس میں انوالڈ رہی کرتے کرتے کچھ ہماری انکومپیٹنس تھی یہ یاد رہے اسامہ کے یہ جو پروجیکٹ کا ڈیلے ہے اس میں امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ پاکستان نہ کرے لیکن جو ڈیلے ہوا ہے اس میں ہماری اپنی انکومپیٹنس کا ہاتھ تھا لیکن اب جو کرائیسز مچی ہے اس کے نتیجے میں لگتا ہے کہ حکومت کو سمجھ آگئی کہ کرائیسز کا جو ازالہ اگر کرنا ہے تو اس طرح کے پروجیکٹ کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے امریکہ ابھی تو خاموش نظر آ رہا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں وہ دباؤ پر ہے ورنہ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک اس طرح کا معاہدہ کرے کیونکہ اس کو جو شکوک و شبات ہے ایران کے اٹومک پروگرام پر وہ سب کے سامنے ہیں اچھا یہ یاد رکھیں آپ کے ایرانیان جو گیس ہے اور ایرانیان جو تیل ہے تو متعدد ملک جو ہیں وہ خرید رہے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ ایرانیان جو ایکسپورٹ ہے گیس کی یا آئل کی اس پر کوئی امبارگو لگائے اگر امریکہ پریشر ڈال سکتا تھا ڈائریکٹلی وہ جب ڈالتا اگر آپ انٹرنیشنل فائنینشل کمپنیز کے پاس جاتے فائنینس لینے کے لیے لیکن یہ جو آپ کی کنسٹرکشن ہے اس میں ایران آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خود ہم جنریٹ کر لیں گے فائنینسز تو ان ایسینس امریکہ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے جب لیوریج ہوتا ہے جب وہ پریشر سکسیسفولی ڈال سکتے ہیں اور دوسرا لیوریج ہوتا ہے کہ آپ جو حکومت وقت ہے اس کو آپ سائیکلوجکلی اس پر پریشر ڈالیں لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ حکومت وقت کا پریزیڈ زرداری صاحب نے پچھلے سال نوڈیروں میں جب تقریر کی تھی دسمبر میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی انیورسری پر اس وقت انہوں نے بڑے کھل کے بات کی تھی کہ ہم وہ پروجیکٹ کریں گے جو پاکستان کے لیے اہم ہے اور پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اچھی بات ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے اور چند دنوں میں امید کی جاریے کہ اس پر دستخت ہو جائیں گے اور پھر کام بھی شروع ہو جائے گا اور چونکہ یہ گلوچستان کے راستے گیس بائی پلان آنی ہے اس لیے بھی خدشات جو ہیں وہاں سیکیورٹی کے بھی موجود ہیں بہت شکریہ نسیم زیرہ صاحبہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی اس پر کام شروع ہو گا تاکہ توانہ گوران کافی حد تک کم ہو سکے اگلی سٹوری ہماری ہوگی کراچی کے بارے میں اینکی ایم اور پیپلز پارٹی کیا ہوگا ان کا اتحاد کا مستقبل اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کے تاجر مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں ہماری اگلی سٹوری بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی سیاست کے اُلٹ پھیر پچھلے چار سال سے جاری ہیں روٹ جانا روٹے رہنا پھر مان جانا پھر مان کر روٹ جانا یہ سلسلہ عوام کے نام پر چل رہا ہے اور چلتا بھی رہے گا لیکن یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے کہ موجودہ دور حکومت میں کراچی میں چھ ہزار لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنے ٹارگٹ کلنگ اروج پر تھی اور اروج پر ہے نئے شروع ہونے والے سال میں اب تک دو سو سے زائد چہری ٹارگٹ کلرز کے ہاتھوں مارے گئے اور اس جاری مہینے میں ستر افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے یہ ٹارگٹ کلنگ آج بھی جاری رہی اسی طرح نئے سال میں پندرہ تاجر قتل کیے گئے پچھلے برس ساٹھ تاجر بھتا مافیا کے ہاتھوں مارے گئے کراچی اب نہ تو عام آدمی کے لیے جائے پناہ رہا ہے اور نہ ہی تاجر کو یہاں تحفظ ہے کراچی میں کاروبار کرنا آہستہ آہستہ ایک خوفناک مہم بنتا جا رہا ہے تاجر بھتا مافیا کے نرغ میں ہیں تاجر مسلسل حکومت سے تحفظ فرام کرنے کی اپیلیں کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن حکومت جان و مال کے تحفظ کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہے ادھر کراچی کے تاجروں کی حکومت سے مایوسی بڑھ رہی ہے اور ادھر بھتا مافیا کی کاروائیوں میں تیز ہی آ رہی ہے کال اور آج کراچی کے تاجر مل بیٹھے اس اجلاس میں تاجروں نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سے کسی بھی قسم کی امید نہیں رکھی جائے گی تاجروں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا تحفظ خود کریں گے دوسرے لفظوں میں کراچی کے تاجروں نے حکومت سندھ پر دو ٹوک اور کھلے انداز میں ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بھتا مافیا کے خلاف خود ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے تاجروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انیس فروری کو ایم جنار روڈ پر اسلح اٹھا کر مارچ کر کے اپنی طاقت کا اظہار کریں گے تاجروں کا یہ اقدام جہاں سندھ حکومت کی ناکامی کا اعلان ہے وہیں تاجروں کا یہ اقدام حکومت وقت کے وجود پر بھی ایک سوال ہے تاجر اس انتہائی اقدام تک کیوں اور کیسے پہنچے اسی پر ہم بات کریں گے عتیق میر چیئمن آل کراچی تاجر اتحاد ہمارے ساتھ ہیں ہمارے رپورٹر بابر سلیم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے عتیق میر صاحب جب سانیہ ہوا شیر شاہ کا باڑی مارکٹ کا اس کے بعد تو کافی سیکیورٹی فرام کی گئی تھی رحمان ملک صاحب آئے وزیراعلا صاحب آئے چوکیاں بنائے گئیں کوئی فرق نہیں پڑا بہت کچھ کہا گیا بہت سے وعدے ہوئے بہت سے اقدامات تجویز کیے گئے رحمان ملک صاحب نے تو قومی اسمبلی تک کی بات کی کہ ہم قانون سازی کریں گے اور یہ جس طرح یہ بھتہ خور مارکٹوں میں آتے ہیں جس طرح یہ آپ لوگوں سے بھتہ مانگتے ہیں ہم ایسا قانون بنائیں گے کہ نشان عبرت بن جائیں گے ہمیں پورا یقین تھا کہ اس درجے پر یہ جو بات کی جا رہی ہے وفاقی سطح پر ایک سوال اٹھا ہے تو یقیناً اب کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن رحمان ملک صاحب جب پلٹے تو ایسا پلٹے کہ پھر ان کی نہ بات رہی نہ انہیں کچھ یاد رہا اور نہ کوئی اقدام ہوا اس کے بعد جب وہ پھر نیکس ٹائم آئے تو پھر انہوں نے ایسی ہی باتیں کی لیکن اس دفعہ بھی ہمیں یقین تھا کہ یہ ماضی کی طرح ایک ہوا میں کہی گئی باتیں ہوں گی اور وہ ہی ہوا لیکن اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں عطیق میر صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اسلحہ لے کر چلیں گے اسلحہ رکھیں گے اس طرح آپ محفوظ ہو جائیں گے قطن نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ایک شہر کی نظر سے نہیں آپ ایک جنگل کی نظر سے دیکھئے سیکیورٹی دارا نہیں ہوتے کوئی تفوظ نہیں ہوتا حفاظتی بار آپ کو خود لگانی ہوتی ہے کراچی بھی اب ایک ایسا ہی شہر ہے ہمارے پاس دو راستے ہیں کہ یا تو ہم مکمل طور پر بے بس ہو جائیں اپنے آپ کو بتا خوروں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیں وہ ہمیں جس طرح یہ قتل کی ہے تین دن میں نو لوگ ہمارے قتل کر دیئے تاجروں کو بے بسی میں جس طرح مارا گیا یہ ہمارے لیے ایک ہول ناک صورتحال ہے تو آج ایک علاقے کے تاجروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح نہیں مریں گے ہمیں اس طرح کوئی قتل نہیں کرے گا حکومت نہیں ہے پرواہ نہیں ہے ہم نے یہ شہر چھوڑنا نہیں ہے ہمارا اس ٹیک ہے اور ہم نے یہاں اپنا سرمایہ لگایا ہے ہم اگر کوئی ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو جو اپنے دفاع کا جو تغفظ کا ایک ہمیں ایک قانون حاصل ہے اس کے تحت ہم اپنے ڈیفینس میں مجرم کو مار دیں گے کل بھی دو تاجر جہیں وہ جانبہک ہو گئے شیرشاہ کباری مارکٹ ایشیا کی سب سے بڑی کباری مارکٹ کہی جاتی ہے اب تین دن تک وہ بند رہنی ہے اس سے تو نقصان مزید بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ اسلحہ لیں گے مارکٹس میں گھروں پہ آپ کس طرح محفوظ ہوں گے ہاں تو ہم نے خود رپورٹ بھی کیا کہ دستی بم تک گھروں میں پھینکے جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک سوچ اگر پنپ گئی ہم تو آج بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے لیکن یہ ایک مجبوری ہے یہ سلسلہ اگر آگے چل پڑا تاجروں کا حوصلہ کھل گیا تو پھر دیکھیں کراچی ایک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا کیونکہ ابھی ایک حوصلہ نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو عطیق میر صاحب ساتھ رہے یہ جو وجوہات ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نمائندے بابر سے ہمارے ساتھ ہیں وہ ان سب معاملات پڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں بابر یہ جو انصداد بھتا مافیا بنا سل بنایا گیا اس نے کیا کیا اس سل نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو ایک کام بڑا اچھا کیا کہ سن پولیس کو منشیات اور جوے کے اڈوں سے جو بھتے کی رکوم تھی اس کا جو ریشو ہے وہ انکریز کروا دیا اور اب تک ہم حیران ہیں کہ اس سل کی جانت سے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی جس سے عام آدمی یا پھر ساجر جو ہیں وہ کسی قسم کے اتمنان کا اظہار کرتے ہیں اسامہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی جو ہے یہ اب طاقت کی ایک جنگ بن چکا ہے یہاں مختلف گروہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس قسم کی کاروائیوں میں انوالب ہوتے ہیں پھتے کی رکم نہ صرف کسی کے میار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ملزمان حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے وہ اسلحہ خریدا جاتا ہے جن سے نہ صرف ساجر بلکہ عام آدمی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں مختلف گروہ ہیں کراچی میں جو کہ بھتا لے رہے ہیں ساجروں سے عام آدمیوں سے سنتکاروں سے جس میں کل ادم تنظیموں کے ساتھ ساتھ بعض سیاسی جماعتوں کے گروہ بھی جو ہیں وہ پولیس رپورٹس کے مطابق سامنے آئے ہیں لیکن حیران کون معاملہ ہے کہ نہ تو ان سیاسی گروہوں کو دبایا جا سکتا رہا ہے اور نہ ہی کل ادم تنظیموں کو جو ہے وہ لگام دی جا پا رہے ہیں یعنی سپریم کورٹ میں جب کہا جاتا ہے کہ سیاسی پشت پنائی ہے تو یہ بات درست ہے اتیق میر صاحب کوئی ایک گروہ ہے یعنی بار بار آپ کے پاس پرچی آتی ہیں ایک کو دیتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے یعنی کئی بھتا مافیاز آیاں لیکن بھتے کا جو سنسرا ہے بعض علاقوں میں فکس بھتا ہے لوگ ہرما آتے ہیں پانچ سو روپے فی دکان اکٹھا گرتے چلے جاتے ہیں بعض مارکٹوں میں پرچی آتی ہیں ٹیلی فون آتے ہیں اور اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے اب اچانک دو چار لوگ آتے ہیں وہ کسی بھی دکان کی دیوار پر فائر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نیکس دے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا تعرف تو آپ سے ہو گیا اب ہمیں آپ اگر پانچ لاکھ دس لاکھ یا پندرہ لاکھ ادا نہیں کرو گے تو پھر اگلی گولی کا جو نشانہ ہے وہ آپ کا سینہ ہوگا تو تاجر کو یہ یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم صرف فون کرنے والی لوگ نہیں ہیں ہم قاتل بھی ہیں ہمارے پاس اسلہ بھی ہے یہ بوکھلا دینے والا اور یہ ہولناک سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے اس سے ان کے حوصلوں کا آپ اندازہ کرتے ہیں جو چوکیاں ہیں اتھیک میر صاحب وہاں پولیس نہیں ہوتی چوکیاں تو ایک زمانے سے خالی ہیں ان میں یا تو منشیات کی عادی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا کرائم ہی وارداد کرتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے ہیں چوکیاں یہ دیکھیں تین سال سے دل بہلاوے کے معاملات ہو رہے ہیں عملی اقدامات تو ہوا ہی نہیں ہیں کسی نے حکومتی سطح پہ بھتے کو جرم سمجھا ہی نہیں کیا جبکہ دوسری جانب شہر کی جو کریمینلز ہیں وہ چاروں جانب سے امٹ پڑے کہ یہ بھتے کا سیزن ہے جو چوریاں کرتے تھے جو چھوٹے چھوٹے جرم کرتے تھے وہ بھی بھتے کی دنیا میں آگئے جتنے بھی جائیں پیشہ لوگ ہیں ان کو یہ آسانی سے کام مل گیا ہے کہ بھتہ لو اور اسے پھر اسلحہ خریدو بابر سلیم اب یہ جب ہم بات کرتے ہیں سرکاری عدداروں سے وہ تو کہتے ہیں اتنی ہمیں کمپلینٹس آئیں اتنے لوگ پکڑے گا اتنے لوگ گرفتار ہیں مگر یہ تو کام بڑھتا جا رہا ہے اس میں ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گواہی دینے کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس اور حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہوں کو بھی تحفظ فرام کرے لیکن وٹنس پروٹیکشن پروگرام کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے دوسری جانب جو سب سے خطرناک چیز اب کراچی میں ہونا شروع ہو گئی ہے وہ آپ نے اپنے پروگرام میں ابھی یہ بات کہی کہ تاجر اسلحہ اتھانے پر جا رہے ہیں تو پھر کراچی کا اب اللہ حافظ ہے حکومت کی سرکار کی کوئی جو توجہ ہے وہ ہم سڑک پر آن گراؤنڈ نہیں دیکھتے ہیں وہ چوکیاں جو کہ اولڈ سٹی ایریاز میں بنائی گئی تھی بھرپور احتجاج کے بعد تاجروں کی وہاں کچھ دن تک رنگ روٹس تائنات کیے گئے ان کے ہائی دربیت یافتہ ملکمان سے لڑنے کے لیے گنڈے دیکھ کر پولیس اہلکار کھڑے کرتے ہیں یہ اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پولیس تائنات کر دی گئی اسامہ جو کچھ کراچی کا گراؤنڈ ہے جو کچھ کراچی کے گراؤنڈ پر ہو رہا ہے یہ اس ملک کی ریڑ کی ہٹی پر کاری ضرب ہے یہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹروائی کرنے کی مضموم ساتھ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے حتیق میر صاحب مجھے بریک لینی ہے آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ نے کس کس سے بات کی یہ جو دو دن آپ نے اجلاس کیا اس سے پہلے آپ نے کیا کچھ کیا کس کس سے ملے دیکھیں دو دنوں میں پولیس کے افسران نے رابطہ کیا جو ابھی حالی میں ایک احتجاج ہوا تھا جس میں دکان پر فائرنگ کی بھتہ خوروں نے اور پانچ لاکھ روپے مانگے یہ شیٹ مارکٹ کی میں بات کر رہا ہوں پرانا حاجی کیم کے قریب آج مجھے ابھی راستے میں جب میں آپ کے پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو مجھے ان صاحب کا فون آیا کہ ہم نے احتجاج کیا وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کے بعد تو آپ کو دس لاکھ روپے دینے ہیں اور آپ کو پولیس رینجرز یا کوئی بھی مائی کا لال ہمارے چنگل سے نہیں بجا سکتا اور اگر یہ دس لاکھ بھی نہیں دیتے مزید ہماری شکایات تگر آپ نے کی تو پھر یہ رقم بڑھ سکتی ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ ہم احتجاج کریں پولیس سے رابطہ کریں تو دھمکیاں جو ہیں دھمکیاں جو ہیں ان میں اور شدت آ جاتی ہے اتیت میر صاحب چیئرمن آل کراچی تاجر اتحاد اور بابر سنی مہارن وائندے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ مایوسی ایک جانے بڑھتی جا رہی ہے تاجروں کی بپتہ آپ نے سنی یوں لگتا ہے کہ جیسا ہم پر کسی نہوست کا سایا ہے ادھر مرنے کی خبر ادھر دھماکے کی خبر اور اگر کوئی دن سکون سے گزر جائے تو سیاستدانوں کے روٹنے کی خبر کہیں دھرنا سرکار کی ملین مارچ کی خبر اور اگر کوئی سیاسی طوفان برپا نہ ہو تو مہنگائی کے عذاب کا تذکرہ ڈالر کے آسمان چونے کی خبر خاکم بداہن سو روپے کا ہو چکا ہے ان دھیر ساری خبروں میں اچھی خبر کبھی کبار ہی آتی ہے کبھی بھارت سے میچ جیت جانے کی خبر ہمارے کسی گلوکار کی یورپ میں پذیرائی کی خبر کبھی کبار کسی ہونار تعلیم کی گوروں کو تعلیمی میدان میں پچھاڑنے کی خبر ایک ایسی ہی خبر کراچی کی خون آشام رتوں میں تازہ ہوا کا جھونکہ یہ ہے کہ اب کراچی میں دنیا کی سب سے بلند امارت بنے گی جی ہاں یہ جو امارتیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بلند امارت کراچی میں بنائی جائے گی یہ امارت پاکستان کے بارو پلڈر ملک ریاض حسین اور ابو زابی گروپ کے چیئرمن شیخ نایان بن مبارک انہیان کے علاوہ زہبین کنسٹرکشن اور یونی ناشنل بینک کا اشتراک بنائے گا یہ اشتراک پاکستان میں کل پینتالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اس سلسلے میں جناب ملک ریاض حسین اور شیخ نایان بن مبارک انہیان کے درمیان معایدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں اگلے چار سال میں پاکستان کی سرزمین پر انشاءاللہ دنیا کی سب سے بلند امارت کھڑی ہوگی ایک بریک اور بریک کے بعد بات ہوگی ایک اچھی خبر کے جواب میں رونما ہونے والی بری خبر کی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے زلفقار مرزا ان دنوں لا پتہ ہیں جن دنوں وہ برسر عام پائے جاتے تھے تب ایک بار تیرہ دسمبر دوہزار دس کو بطور وزیر داخلہ سندھ انہوں نے کراچی چیمبر آف کومرس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کلر کراچی کی بڑی جماعت کے ہیں ان کے اشارے نہ جانے کس کی طرف تھے لیکن ایمکیو ایم کو بات بری لگی پیپلز پارٹی کو پندرہ دسمبر دوہزار دس کو دس دن کا الٹی میٹم دیا گیا کہ زلفقار مرزا صاحب پر قابو پایا جائے ورنہ ایمکیو ایم کی حکومت سے راہ جدا ہو جائے گی زلفقار مرزا بدستور وزیر داخلہ رہے انیس دسمبر کو متحدہ کا وفد وزیراعظم سے ملا تھا کہ مفاہمت جاری رکھنے کی سبیل نکالی جائے مگر بات نہ بن پائی اور ستائیس دسمبر کو ایم کیو ایم نے وفاقی قابینہ سے الہد کی اختیار کر لی یکم جنوری دوہزار گیارہ کو ایم کیو ایم نے سندھ حکومت بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا حکومت وقت پر لرزہ تاری ہوا یہ وہ وقت تھا جب حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی تھی یہ انہی دنوں ہوا کہ وہ مسلمی قاب جس کو قاتل لی کہا جاتا تھا وہ حکومت کی آنکھوں کا تارہ ہوئی اور ڈگمگاتی حکومتی کشتی کو سہارا ملا پھر بھی مفاہمت کے جذبے سے حکومت سرشار رہی چنانچہ سات جنوری دوہزار گیارہ کو تبکہ وزیراعظم خرامہ خرامہ بنفس نفیس نائن زیرو چلے گئے ایمکو ایم نے ناراضی تو فوری ختم کر دی لیکن پانچ مہینے لگے ایمکو ایم کو دوبارہ حکومت میں آتے آتے ستائیس جون دوہزار گیارہ کو ازاد کشمیر کے انتخابات کے التباہ پر ایمکو ایم ایک بار پھر بفاق اور صوبے کی حکومت سے اللہدہ ہو گئی گورنر سندھ بھی کراچی سے دبائی روانہ ہو گئے اس بار یوں لگ رہا تھا کہ ایمکو ایم واپس نہیں آئے گی گورنر سندھ کی ملک سے روانگی خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی لیکن جولائی میں جناب الطاف حسین کی مداخلت پر گورنر سندھ نے دوبارہ گورنرشپ سمال لی اور اکتوبر دوہزار گیارہ میں ایمکو ایم دوبارہ حکومت میں واپس آ گئی ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی کی بامی الفت و محبت میں نشیم و فراز کا سلسلہ اب بھی جاری ہے ایمکو ایم ایک بار پھر حکومت سے ناراض ہو چکی ہے دام حکومت کو فل بک خیر آباد نہیں کہا گیا ایمکو ایم کے ارکان اس سندھ اسمبلی نے کل بھی نارے مارتے ہوئے اسمبلی کارروائی سے واک اوٹ کیا آج بھی ناروں کی گوج میں اسمبلی کارروائی کا بائیک آٹ کر دیا وجہ اب کی بار لیاری کے مبینہ جنائیم پیشہ فراد کے سر کی قیمت ختم کرنے کا حکومتی فیصلہ بنی کیا اس بار بھی فہم و تفہیم کی کوئی راہ نکلے گی یا وقت کی نزاکت اور انتخابات کی آمد ایمکو ایم کو دوسرا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عادل خان صاحب نے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنمائے عادل خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کیا شرائط ہے جن پر اس دفعہ آپ مان جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنے پر دیکھیں اسامہ متحدہ قومی مومنٹ کی جو شرائط نہیں بلکہ ایک صرف شرط وہ یہ ہے کہ کراچی میں امن درکار ہے ہمیں کراچی میں ہماری جو پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی بھی میٹنگ میں کسی بھی کور کمیٹی کے اجلاس میں تو اس میں جو پرسٹ ایجنڈا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں آپ امن بحال کر کے دیں ہم پانچ سال سے آپ کے ساتھ تھے اور پانچ سال سے آپ کے ساتھ ہیں بے شمار چیزیں ہمارے ساتھ رہیں دو ہمارے ایم پی ایس شہید ہوئے جس طریقے سے تھریٹ کا ہماری طرف سے مطالبہ تھا کہ جو اس شہر میں ہو رہا ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا اور یکے بعد دیگرے اس شہر کے لوگوں نے ہزاروں کے قریب لاشیں اٹھائیں آپ جو ریپورٹس آتی ہیں ان کو اٹھا کر پڑھئے کہ جس شہر میں جس جگہ پہ اونرشپ نہ ہو ایک سابق وزیر داخلہ ایک کرمنل مائن سائٹ رکھنے والا انسان جب وہ اپنے مو سے خود اس بات کا اظہار کرتا رہا ایک چھتری کے نیچے اس نے لا کر چند کرمنلز کو بٹھایا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے یہ جو یہ میرے بچے ہیں اور میں نے یہ جو لاکھوں ویپنز جن کو دیئے ہیں یہ کسی شادی بیعہ یہ کسی تقریب کی آتش بازی کے لیے نہیں دیئے تو میرے حساب سے پینیٹریشن آج سے تین سال پہلے سے سٹارٹ ہو رہا تھا آج وہ ٹیررسٹ اتنے آزاد ہو چکے ہیں کہ جو آپ کے سامنے انسیڈنٹ آتا ہے لیاری کے اوپر جو آپریٹ کرتی ہے ایجنسی اور لیاری کے اندر جو ایجنسی آپریٹ کرنے جاتی ہے اس پورے شہر کراچی کے اندر رینجلز یا پولیس نے بہت سارے علاقوں کے محاصرے کی ہیں لیکن وہاں سے کوئی ریٹ آف ریٹیلیشن وہ نہیں آیا جو لیاری سے آیا یعنی اے پی سیز تک میں سراخ ہوئے اور بے شمار لوگوں کو بسوں سے اتار کر ان کے آئیڈنٹیٹی کارڈز چیک کر کے ان کو گھروں سے اغوا کر کے راستے سے اغوا کر کے کوئی ستر بہتر کے قریب لاشوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے پیپلز پارٹی کیوں امن نہیں چاہے گی اب الیکشنز بھی آنے والے ہیں اس سے پہلے کیوں آپ کو ناراض کرے گی ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ تو چاہیں گے کہ امن ہو حالات بہتر ہو دیکھیں اسامہ میں یہ جانتا ہوں کہ سنسیریٹی بڑی چیز ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کل جس وقت ان کیمرہ بریفنگ چل رہی تھی اسی دوران ایک اطلاع آتی ہے اور وہ میڈیا پر آپ لوگ نشر کرتے ہیں کہ جناب ایک سنبری وہاں سے موب کی گئی ہے لاو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ جس میں ان کیسز رکھنے والے لوگوں کو کہ جنہوں نے سلیٹر ہاؤس چلائیں وہ گینگ واریئرز وہ کریمنل کہ جنہوں نے سلیٹر ہاؤس چلائیں اور دو سے ڈائی کلومیٹر کے ریڈیس میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی حب الیکٹرونکس مارکیٹو ٹمبر مارکیٹو ایک سیکٹر جو بھی مارکیٹس تھی وہاں کے تاجروں کا جینہ حرام کر دیا ان لوگوں نے ان کو نہ صرف گولیاں ماریں ان کو اغوا کیا ان کا کاروبار تبا کیا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا کاروبار یہاں سے اٹھا کر بیرون ملک یا کہیں بھی شفٹ ہو جائیں ہم اس سنسیریٹی پر حیران ہیں کہ کل نہ وہاں پر سی ایم صاحب تھے کل نہ وہاں پر لاؤ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے لاؤ منسٹر صاحب تھے جب ہمارے ہاں سے اس گربنسز کا اظہار کیا گیا کہ جو میڈیا پر چل رہا ہے یہ مناسب نہیں ہیں کسی بھی ٹیرریسٹ کو چھوڑنا کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے اگر وہ کنوکٹڈ ہیں تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کیجئے اگر عدالتیں ان کو ریلیس کرتی ہیں تو بات الگ ہے لیکن اگر گورنمنٹ خود ان کے کیسز کو وڈراؤ کرے کہ جو ہینیس کرائیم ہیں انہوں نے سلاٹر ہاؤس چلائیں انہوں نے گردنے کاٹ کر ان کی لاشوں کو پھیکا ہے پوریوں میں ڈال کے ان کے لیے کیا بات کر سکتے تو کراچی بزمنی کے حوالے سے وہاں پر گئے کیمرہ سیکشن اور کراچی کے اندر یہ صورتحال کہ ان ٹیرریسٹ لوگوں کو چھوڑنے کی بات کی جائے ابھی تو یہ بات ہوئی ہے بقاعدہ طور پر کوئی نوٹفیکیشن بقاعدہ کوئی ایف آئی آر جو ہیں وہ قتم کر دی گئی ہوں ایسا تو ابھی تک نہیں ہوا نا دیکھئے اسامہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور نوٹفیکیشن کو کل تک جو لوگ ڈینائل کر رہے تھے میرا خیال ہے آج تو بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں نوٹفیکیشن ضرور موب ہوا ہے صحیح آپ کے خدشات اپنی جگہ ہیں اور ان حالات میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح نگران سیٹ اپ کے لیے نگران وزیراعظم ہو یا سندھ میں نگران وزیراعلا ان کے لیے ایمکی ایم سے کس طرح مشاورت کی جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے اب بھی ایمکی ایم کا ساتھ بہت ضروری ہے دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے عادل خان متحدہ قومیمنٹ کے رانوم ہمارے ساتھیں بہت بہت شکریہ ہم ان کا ادا کرتے ہیں پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے دہشتگردی امن کے متلاشی کٹھے ہوئے چوبیس جماعتیں کٹھی ہوئی مگر جواب کیا میلا خیبر پختون کا کے وزیراعلا پر حملہ کر دیا گیا کس طرح سے امن ہوگا پاکستان میں اگلی سٹوری بریک کے بعد ہمارے ساتھ کل اچھی خبر یہ تھی کہ عوامی ناشنل پارٹی کی کال پر پاکستان کی چوبیس سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کیا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں بری خبر یہ ہے اس کے جواب میں آج وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے کافلے پر حملہ کر دیا گیا خودکش حملہ آور سیکیورٹی کی وجہ سے کافلے کی گزرگاہ کے قریب نہ آ سکا اس نے دور سے کافلے پر دستی بم پھینکا تاہم کافلہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے آگے نکل گیا پولیس نے حملہ آور کو نشانہ بنایا تو زخمی ہو کر گر پڑا اور اسی زخمی حالت میں اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا حملہ آور کا تعلق تحریک طالبان سے ہو یا پھر اور کسی گروپ سے لیکن یہ تیہ ہے کہ امن کا جو پیغام کل سیاستدانوں نے طالبان کے نام بھیجا تھا یہ حملہ امن کی خواہش کا جواب ہے یہ حملہ اعلان ہے کہ پاکستان اور اس کے سیاستدانوں کو شدت پسندوں کے ساتھ بندوق اور گولی سے بات کرنا ہوگی یہ معاملہ بھی خوب ہے کہ طالبان ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آگ برساتے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے کل کی اے پی سی کے علامیوں کو مسترد کیا آج کے حملے کے بعد اے این پی نے ایک بار پھر امن کی کوششیں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے امن کی خواہش کے باوجود سیاستدان طالبان کے نشانے پر ہیں جنہوں نے ایم پی اے عالم زیب کو نشانہ بنایا تو اسفندیار ولی کے حجرے پر بھی خودکش حملہ کیا ایم پی اے ڈاکٹر شمشیر بھی درشت گردی کا نشانہ بنے پشاور میں جماعت اسلامی کی ریلی پر حملہ ہوا تو میاں افتخار کے کلوتے بیٹے میاں راشد کو بھی درشت گردوں نے شہید کیا سابق وزیر داخلہ تاب شیر پاو پر تین خودکش حملے کیے گئے ایف سی کمانڈنٹ صفیت غیور بھی خودکش حملے میں شہید ہوئے جبکہ خیبر پختونخواہ کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور بھی درشت گردوں کا نشانہ بنے سوال صرف اتنا ہے کہ سیاستدانوں کی امن کی قائش کس طرح پوری ہو سکتی ہے اس کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہیں رستم شاہ مومن صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں سابق سفیر ہیں بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا یہ بتائیے یہ ہوتا کیا ہے کیوں اس طرح ہوتا ہے ایک طرف امن کی بات ہوتی ہے تو اس طرح سے جواب اس کا آتا ہے کل بھی خودکش حملے آج بھی کیا ہے تالبان میں بھی دو گروں ہیں دیکھیں یہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے حملے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ حملے پلین کی جاتے ہیں اس کیلئے منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور یہ حملے آج اور کل کی بات نہیں ہیں یہ تواتر کے ساتھ کتنے ہفتوں سے کتنے مہینوں سے تقریباً روزانہ ہوتے رہے ہیں بنو میں بھی نارت وریستان میں کوہارٹ میں پشار میں مردان میں تو یہ کل کی اے پی سی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق مجھے بنتا دکھائی نہیں دیتا جب ساری جماعتیں تقریباً چوبیس بڑی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں امن کا راستہ یہی ہے مگر یہ نہیں سمجھا رہی کہ پھر کون مذاکرات کرے گا کیسے کرے گا ان حالات میں دیکھئے ایک بات اصولی ہے امن کی طرف جو قدم بلتا ہے اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے خونریزی روکنی کے لیے جو بھی قدم کوئی لیتا ہے تو اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس کو بھی انکراج کرنا چاہیے یہ بات تو اصولی ہے لیکن کل جو کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کو تو پانچ سال پہلے ہونا چاہیے تھا جب یہ حکومت قائم ہوئی اور اس وقت دشتگردی کا ایسی زور تھا جیسے آج کل ہے تو یہ کوشش تو اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی اس وقت تو اس پہ سوال اٹھتے ہیں کہ اپنی گرتی ہوئی اس ساکھ کو دوبارہ بحال کرنی کی کوشش ہے یا چونکہ الیکشن قریب آ رہا ہے لوگوں کو ایکسپوز ہونا ہوگا لوگ پبلک میٹنگز میں جائیں گے یعنی یہ ایلیکشن سٹنٹ ہو سکتا ہے میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختون خواہ رستم صاحب میں آپ کی طرف آوں گا لیکن حکومت کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے اس پر بھی بات کر لیں میاں افتخار صاحب پہلے کیوں نہیں یہ ایپی سی بلائے گئی اب الیکشنز کے آنے سے پہلے اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے کیا الیکشنز کی تیاری ہے یہ صرف نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو خود معلوم ہے یہ تو ریکارڈ پہ ہے جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے ملکن ڈیویزن میں ساڑھے چار سال قبل یہی تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا ان سے منڈیٹ لیا پھرہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے بدقسمتی سے وہ مذاکرات جو ہم نے تمام مطالبات مانے انہوں نے اس پر امن نہیں کیا تو مجبوراں کاروائی کرنی پڑی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کا ایجنڈہ ہے اور ہم اس کو دہراتے رہے بار بار کہتے رہے کہ مذاکرات ہماری ترجیح ہے اور دو ہی طریقے ہیں یا مذاکرات ہوگی یا کاروائی ہوگی کاروائی سے مسائل حل نہیں ہوتے گولی مسئلے کا حل نہیں ہے وہ تو مجبوراں استعمال کرنا پڑ سا ہے لیکن مذاکرات کے ذریعے جو ہے مؤثر امن قائم ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایجنڈہ تا ہے اور رہے گا ہم نظریاتی طور پہ اسی پہ عمل پہ رہا ہیں لہذا آج اگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کی سطح پہ کی جائے ہم پاکستان کی سطح پہ جونئر پارٹنر ہیں خیبر پخت انخواہ کے ہم سینئر پارٹنر تھے اس لئے ہم نے ساڑھے چار سال قبل کیا آج ہم نے پاکستان کی سطح پہ یہ بیڑھ اٹھایا ہے تو لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے جن لوگوں کو یہ پتہ کہ پہلے کرنا چاہیے تھا تو یہ کہا تھے یہ کر لیتے کوئی اور کر لیتا یہ تو کوئی بات ہی نہیں کی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے لوگ اتنے شہید ہوئے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں خود کو شملے ہوئے اب یہ جو جو جواب آیا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراللہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی شکر اللہ کہا کہ وہ محفوظ رہے ایک طرف ہم کی بات ہو جواب اس طرح کا ہے تو پھر کون کرے گا مذاقرات کیسے ہوں گے یہ ہم کے مذاقرات ایسی کوئی بات نہیں یہ کوئی صورتحال کے حوالے سے اگر انہوں نے آج انکار کیا ہے اس لیے کہ قطر میں مذاقرات ناکام ہوئے ان کو ایک مایوسی ہوئی اور ان کا اپنا ایک نیٹورک ہے جب قطر کے حوالے سے ان کو وہ جواب نہیں ملا تو ان کو لازمی طور پہ ایک اشارہ ملا ہوگا کہ یہاں پہ بھی آپ یہ کہہ دیں کہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے تو اس کو آپ یہ کہہ کے تکرا دے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہیں لیکن اتنی بڑی منڈیٹ کے ساتھ بھی اگر مذاقرات کے حوالے سے ان کو یہ قبول نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس سے بڑی منڈیٹ تو ہو نہیں سکتی اور کوئی اس پرزرز میں کوئی شامل نہیں ہے تو ہم ان کو بھی ایسا نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں ہم پوائنٹ سکور کی بات نہیں کرتے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دس پندرہ دن کے بعد یہ سٹانس بدل جائے گا کیونکہ وہ بھی مذاقرات کرنا چاہتے ہیں مجھے پتہ ہے اب حکومت جانے میں ایک مہینہ رہ گیا ہے مذاقرات کی بات ہو رہی ہے مگر یہ ہوں گے کس طرح کن سے ہوں گے کون لوگ کریں گے اس کا کچھ پتہ نہیں سیدھی سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں سیم پیچ پہ ہیں نہیں اس کو اگر سیم پیچ پہ نہیں لائیں گے تو یہ اختلاف ہمارے آپس میں موجود ہوگا تو کون بات کرے گا جو بات کرے گا اختلاف ہوگا تو کروائی کرے گا اختلاف ہوگا ہم نے اگر ایسی آغاز کر دی کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو مل بیٹھ کے سیم پیچ پہ لانے کی کوشش کی اور آج خدا کے فضل و کرم سے سب آئے تو انہی پارٹیوں میں سے یا تو ہمارے پاکستان کی دو بڑی پارٹیاں ہیں باقی تو اتحاد ہی میں آئیں گے تو لازم بات ہے پیپلز پارٹی مسلم لیپ نون وہ دونوں اسی میں تھے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی بڑی منڈرڈ ہو تو کسی کی بھی حکومت ہے یہ روڈ میں پہ استعمال کرے گا یہ کام اگلی حکومت تک بھی جا سکتا ہے رستم شاہ صاحب آپ نے بات سنی ہے وزر اطلاعات خیبر پخنونخواہ کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امن کے جو بات چل رہی ہے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے آگے چل کر دیکھیں معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے اس طرح سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قبائلی علاقوں میں جو شورش ہے جو وہاں پہ ملٹنسی ہے اس کا افغانستان کی ملٹنسی اور شورش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک علایدہ تنظیم ہے یہ علایدہ تنظیم ہے ان کے علایدہ مقاصد ہیں ان کے علایدہ مقاصد ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کوئلیشن پورسز کو افغانستان سے نکالا جائے ان کے مقاصد کا پتہ نہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کے گول ہیں کیا سٹریٹیجی ہے کون ان کا لیڈر ہے کیا حیرار کی ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا میں اسٹریٹیوشن ستم ہو چکے ہیں وہ تحریک طالبان کا اس وقت لیڈر ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ کی جائے دیکھئے لیکن یہ مطالبہ اور یہ لیڈرشپ عوام کے سامنے کھل کے نہیں آرہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف شریعت ہو کبھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج یہاں سے نکل جائے کبھی وہ کہتے ہیں کہ امریکن وہاں سے نکل جائے کبھی وہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کی جائے تو اس کے بارے میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے یہ کوئی ویژن ہمارے پاس ان کا نہیں ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں ان کی سٹیٹیجی کیا ہے یعنی عام خیال یہ ہے رستم صاحب کہ جو ہی افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا کئی پارٹیز جماعت اسلامی دیگر پارٹیز سمجھتی ہیں کہ افغانستان سے امریکہ چلا جائے گا تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے آپ ایسا نہیں سمجھتے دیکھئے افغانستان میں جب روس افغانستان میں آیا تھا اس وقت اس سے بڑی جنگ جاری تھی بہت سے لوگ اس وقت بھی مارے گئے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے جاتے تھے جہاد میں شرکت کرتے تھے لیکن ان ساری اس ساری جنگ کا ان سارے واقعات کا ٹرائبل ایریا پہ کوئی اثر نہیں پڑا یہاں کوئی شورش نہیں آئی یہاں کوئی ملٹنسی نہیں آئی یہاں کوئی انسرجنسی نہیں آئی ٹرائبل ایریا میں حالات بالکل نارمل تھے اس کے باوجود کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ جاری تھی تو یہ کہنا کہ یہ افغانستان کے جنگ کا ایک وہ حیرت عمل ہے یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب دو آزار دو میں جب امریکہ افغانستان پہ مکمل طور پہ قابض ہو گیا تھا اس وقت بھی ٹرائبل ایریا میں کوئی انسرجنسی نہیں تھی کوئی وہاں پہ ملٹنسی نہیں تھی ملٹنسی اور انسرجنسی اس وقت شروع ہوئی جب وہاں پوج چلی گئی پوج کے جانے کے بعد جب ان کو للکارہ گیا تو اس کے بعد وہاں پہ جنگ شروع ہوئی اور وہ جنگ آج تک جاری ہے وہاں جو سویل ادارے ہیں وہ اس وقت ختم ہو چکے ہیں آپ کو اداروں کو بحال کرنا ہوگا قبائلیوں سے بات چیت کرنی ہوگی قبائلیوں کو آن بورڈ رکھنا ہوگا اور پھر یہ قبائلیوں کے ذمہواری ہوگی کہ وہ ان اناثر کو وہاں سے نکال دے یا ان کو سرنڈر کریں یہ بات بلکل دروس چیلنج کر رہے ہیں لیکن قبائلیوں پر تو خود بھی حملے ہوتے ہیں جرگے والوں پر امن کمیٹیوں پر یہاں حملے ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو نیس سنابود کر دیا ہے ان کے انسٹیوشن ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے وہاں پہ حکومت اور عوام کے درمیان پاس لیا گئے ہیں وہاں پہ گورنر کا رول ختم ہو گیا ہے وہاں پہ ملٹ ریزیٹر ہو گئی ہے جو مشران ہیں ان کو ایک دفعہ پھر طاقت پر کرنا ہوگا بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب اور وزیر اطلاعات خیبر پختون کا میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے لیکن آگے کس طرح بڑھیں گے اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا سوات جیسا آپریشن کرنا لازمی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے صرف باتیں کرنے سے یہ درشت گردی کا ناصور ملک سے ختم نہیں ہو سکتا الیکشنز بھی اب قریب ہیں اور الیکشنز کے اس موسم میں پنچی ایک دفعہ پھر اڑانے بھر رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نو ایم پی ایس جن کا تعلق پنجاب سے تھا انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور ساتھ تی ساتھ کاف لیگ کے دو ایم این ایس بھی نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں لیکن یہ سب پاکستان کے سیاسی کھیل میں کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں اور یقین رکھئے کہ الیکشن سے پہلے اور بھی بہت سے پنچی اسی طرح سے اڑانے بھریں گے محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے اللہ آپ